دوستو آج ہم جن یوٹیوبر کی کار کلیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ آج انڈیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر میں گنے جاتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کیری مناٹی اور ٹیکنو گیمرز کے بارے میں دوستو ویسے تو آج پورے انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دیسوں میں کیری مناٹی اور ٹیکنو گیمرز کسی پہچان کے موتاز نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ان دونوں کو نہیں جانتے تو ایک بار ہم آپ کو ان دونوں کا جیون پر ہی یہ کرا دیتے ہیں دوستو کیری مناٹی کا ریال نیم ہے اجناغر اور ٹیکنو گیمرز کا ریال نیم ہے اجول چورسیا کیری مناٹی اور ٹیکنو گیمرز دونوں ہی انڈیا یوٹیوبر ہیں ان میں سے اجناغر یعنی کی کیری مناٹی اپنی گیمنگ ویڈیوز اور روستنگ ویڈیوز کے لیے دنیا بر میں جانے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اجول چورس یا یعنی کی ٹیکنو گیمرز بھی اپنی گیمنگ ویڈیوز کے چلتے پوری دنیا میں فہماس ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں ان دونوں یوٹیوبر کی کار کلیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس لیے اگر آپ کیری مناٹی یا ٹیکنو گیمرز دونوں میں کسی کے بھی فین ہو تو کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتظر تک دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیری مناٹی کی کار کلیکشن کے بارے میں دوستو کیری مناٹی کو زیادہ کار اور بائک پسند نہیں ہے ان کے پاس فلال دوہزار اکیس میں صرف ایک کار ہے اور وہ ہے ٹویٹا کمپنی کی فورچونر کار جس کی انڈیا میں پرائیس ہے قریب 38.47 لیک روپیز اور اگر بات کرے جناغر کی بائک کلیکشن کے بارے میں تو فلال کیری مناٹی کے پاس کوئی بھی بائک نہیں ہے دوستو کیری مناٹی کی اگر یوٹیوب برننگ کی بات کرے تو یہ اپنے دونوں یوٹیوب چینل کیری مناٹی اور کیریز لائیو سے 20 سے 25 لاکھ روپے کی کمائی کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اجول چورسیا کی کار کلیکشن کے بارے میں دوستو اجول چورسیا کے پاس فلال ہونڈا سٹی کار ہے جس کی پرائیس ہے 13.25 لیک روپیز اور اگر بات کرے اجول چورسیا کی بائک کلیکشن کے بارے میں تو فلال ان کے پاس ایک رویل انفرڈ کلاسک 350 ہے جس کی پرائیس ہے 2.17 لیک روپیز اب بات کرتے ہیں اجول چورسیا کی یوٹیوب برننگ کے بارے میں دوستو اجول چورسیا کے بھی فلال دو یوٹیوب چینل ہے نمبر ون ٹیکنو گیمرز اور نمبر ٹو اجول اور دوستو ان دونوں یوٹیوب چینل کی ارننگ کو ملا کر اجول چورسیا ایک مہینے میں 10 سے 12 لاکھ روپے کی کمائی کرتے ہیں تو چلی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دے